موسیقی اسلام علیکم جمینائز میں ہوں شیخ زبارزہ جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل محمد ویکلی اورسکوپ سکس ٹو ٹویل دسمبر آپ کا یہ فتح کیسا گزرے گا جمینائز اس سفتے آپ کو کچھ ملے جلے حالات کا سامنا کرنا بڑے گا سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری ہے مرکری اس وقت ذائچہ کے ساتھویں گھر میں جا چکا ہے اور کم بسٹ ہو گیا یعنی غروب کی حالت میں ہو گیا اب ایسا نہیں ہوتا کہ غروب کی حالت میں جا کے اس کے پاس بلکل پاورس نہیں وہ پاورس ہوتی ہیں لیکن جو سن گلیکسی لارڈ ہے یہ اب اس کو اپنے مطاحت لیلتا ہے یعنی بلکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کے پاس بہت کچھ اختیار آتا ہے لیکن جب کوئی بڑا کوئی جیسے پرائیم نیسٹر ہے یا کوئی اور بڑی استی جب آ جاتی ہے تو پھر آپ کی اہمیت قدرے کام ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی سب سے اس کے مطاحت ہو جاتی ہے اگزیکلی اب آپ کی جو سب سے اس کے مطاحت ہو گئی سن کیا ہے سن یہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم ہے سو یہ آپ کو سیکریفائز کروائے گا تھوڑا سا اپنی ذات کے بارے میں اپنی انر پوزیشن کے بارے میں اس کے علاوہ یہ آپ کے چوتھے گھر کا حاکم ہے مرکری سو آپ کے خانگی محول کے حوالے سے آپ سے کچھ سیکریفائز کی ڈیمانڈ کرے گا ان چیزوں میں آپ قدرے کمی محسوس کریں گے کمیونکیشن سکلز جو آپ کی ایک اپنا میں کہوں گا کہ آپ کی پاور ہے اس میں تھوڑی سی آپ کمی محسوس کریں گے اور یہ سکلز اگر آپ کو یوز کرنی ہے اس وقت تو اپنی سوشل لائف پہ جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دیجئے یہاں پہ آپ اس کو بہترین یوز کر سکیں چونکہ تھرڈ آس کا لارڈ آپ کا جو ہے وہ سن ہے جس نے آپ کی خدمات جو گئے وہ اس وقت حاصل کر لی ہے ایکزیکلی آپ کو بہت ساری اس سفتے میں اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا آپ کی توجہ آپ کے بہن بھائی عزیز و کارب پہ کافی زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کرنے کا موقع ملے گا جو کہ بڑا ہی پوزیٹیو ہوگا لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہی کنورسیشن یہی آپ کے بہن بھائی یا آپ کی عزیز و کارب یا آپ کی سوشل لائف آپ کی میریٹل لائف میں بھی تھوڑی سی انٹرفیرنس جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں چونکہ تیسرے گھر کا حاکم سیہرہ جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر میں کھڑا ہے سو ساتھویں گھر میں یہ دیفینٹلی تھوڑی سی انٹرفیرنس بھی کرے گا دوسری طرف آپ کے شریکہ حیات کا مزاج میں تھوڑا سا جو ہے وہ لارڈ شپ ہے چونکہ سن آیا ہے وہاں پہ تو یہ ایک بڑا دیفینٹ سا کمبینیشن بن رہا ہے آپ کی پوزیشن اس میں کافی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک قسم کے مسلوم بلی ہو جانی ہے آپ اپنے بہن بھائی اور اپنے سپاؤز کے درمیان میں جو ہے وہ تھوڑا سا پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہی وہ موقع ہے جبکہ آپ کو اپنی سکلز کو بہترین یوز کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی منٹل پاور کیا ہے آپ کی ایبیلٹیز کیا ہیں ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ جو ہے مرکیر سے لیٹڈ صدقہ دیجئے آدھا گلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا دوسری طرف آپ کے خانہ مال ہے آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ یوں تو پچھلے ہفتہ اس کو جو ہے وہ گرین ہوا وہ ایک الکچی حصیل لیکن اب یہ گیارہ بارہ تیرہ تین دن جو ہے یہ کمر درکب ہے یہ موو کرتا ہوا جب یہ ہفتہ سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ کے تھرڈ پارٹ میں ہوگا کمیونکیشن اور بہن بھئی سب کے ساتھ بہت اچھا ہوگا پھر خان کی مال پر توجہ رہے گی بچوں کے ساتھ کنورسیشن ہوگی اس کے بعد یہ موو کرتا ہوا ایکزیکلی گیارہ کو آپ کے ذائچہ کے سکس پارٹ میں آ جائے گا سکس پارٹ آپ کی ہیل سے ریلٹ کرتا ہے سکس پارٹ آپ کے ملازمین سے ریلٹ کرتا ہے سکس پارٹ آپ کی اپنی جو صحت ہے اس سے ریلٹ کرتا ہے مخالفین سے بھی ریلٹ کرتا ہے سو یہاں وینس آلیڈی نیگٹیب ہے جب یہ یہاں پہ آئے گا تو پھر آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے پڑے گی بچوں کی طرف سے تھوڑی سی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا بچوں کے اوپر آپ کو یہی تین دن کچھ ایکسٹرا اخراجات کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ رائٹ نہیں ہوں گے لیکن آپ کو ایکسپینٹ کرنے پڑے گے یہاں پہ یہ میں سٹرونگلی آپ کو کہتا چلوں کیا آپ کو تھوڑا سا کشادہ ذہنی اور وسط قلبی کا جب وہ مظاہرہ کرنا پڑے گا صدقہ دو کلو ٹوٹا چاول آٹا یا دودھ کا یہ لازمی دیجئے گرین کپ سٹارٹ ہو رہا ہے کابینڈ ہوگا یہ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ آپ کو مل لے گا جس میں ٹویٹر ہے آپ کو انسٹرگرام پہ بھی آپ کو فیس بک پہ بھی ہمارے یوٹیوب کے کمیونٹی سیکشن میں بھی تمام جگہ پہ اس کے لئے پوسٹ لگا دی جاتی ہے ایک ہی بار صدقہ دینے ایک فرد کا صدقہ دو کلو ٹوٹا چاول آٹا یا دودھ آپ یہ صدقہ دے کے اپنے بہت سارے معاملات کو کور کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ کیا ہم صدقہ دیں گے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو یقین ہی نہیں تو پھر آپ صدقہ کیوں دے رہے ہیں باقی چیزوں پر پرودگار کے یقین ہے تو اس پہ بھی یقین رکھئے کہ جو صدقہ آپ دیں گے وہ پرودگار قبول فرمائے گا اور آپ کے معاملات میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی آپ کے چوتھے گھر کا آگم چونکہ کمبس میں میں کہوں گا کہ خانگی محول میں کسی بڑی تبدیلی سے آپ کو گریز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے خانگی محول کو وہ بحث و تقرار سے بھی تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان کے افراد بھی گھر کا محول بھی جو ہے یہ آپ کے ریلیشنشپ میں جو ہے وہ پرابلم کا باعث بنے گا لیکن آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کے نامے گھر کا حاکم سیارہ زہل آپ کے ذائے چکے آٹھویں موجود ہیں سوسائلی کارپ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں لیکن لا شوری طور پر آپ تھوڑا سا گیپ میں جا رہے ہیں اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو اپنی ذات سے باہر ہو کے دیکھنی پڑیں گی یا جیسے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ جہاں کھڑے اس سے دو قدم پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا سٹیپ پیک ہو جائیں تو ویجن آپ کا کلیر ہو جاتا ہے جتنا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا پیچھے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ نظر آنا شروع جاتا ہے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ایکسٹلی آپ کو اس وقت یہی کرنے دوستہ باب آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں کہہ روزگار کے حوالے سے آپ ورڈ ضرور ہیں لیکن معاملات آپ کے چلتے چلے جا رہے ہیں اس سفتے میں منگنی تیہ پانے کے امکانات آپ کے نہ صرف نہیں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو آل ریڈی انگیجڈ ہیں لوگ انہیں اپنی منگنی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اور شادی جیسی تقریبات سے آپ کو تھوڑا گریز کرنا ہے ساتھویں گھر میں سن جب آتا ہے تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا فیزیکلی بھی پرابلمیٹک ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کی تقلیف جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اس پہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا سو شادی جیسی تقریب کے لئے مرکری کا کمبسٹ آحالت میں اگر آپ سائیون تھا اس میں رکھ کے آپ عقد کی طرف کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ سمجھ لیں کہ ایک مستقل بحث و تقرار اور ایک کشیدگی کا سامان آپ نے بالکل بنیاد میں رکھ لیا ہاں اگر آپ کی ڈیٹس پہلے سے تیع ہو چکی ہیں بہت مجبوری ہے تو ہمارا نمبر ڈسپلی پیار ہوتا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اس کے لئے کچھ سپیشل ریمیڈیز جو ہیں وہ اختیار کر کے پھر نکاح کیجئے تاکہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کور کر سکے اس ساری سیچوشن کے باوجود آپ کا فوکس ہے اپنی اچیومنٹس کی طرف اپنے گولز کی طرف سو انشاءاللہ یہ آپ آسن و خوبی جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے میں یہ سٹرونگلی کہوں گا کہ آپ کو کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آپ نے شراغتی ازدواجی تعلقات پہ چونکہ تیرہ دسمبر کو ایکزیٹلی آپ کے ساتھ ذائچہ کے ساتھوں گھر میں وہ شمسی گرہن ہوگا یہ آپ کے شراغتی ازدواجی تعلقات کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے اس کے لیے الگ ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل لے گا ڈیوریشن کیا ہے آپ نے صدقہ کیا دینے تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیر ہوتی چلی جائیں گی ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلنا ہوتا ہے اسٹریٹس بھی اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہم آجتوں سے نوٹیفکیشن آ رہے ہوتے ہیں آپ اگر ہمارے ساتھ کریکٹ رہنا چاہتے ہیں نالج گین کرنے کے لیے تو پھر آپ ان جگہوں پہ ابیں فالو کیجئے آپ کو وہاں پہ بہت کچھ ہے وہ ملتا چلے جائے گا اجازت چاہوں گا خدا حافظ